سب سے اہم چیز جو اس زبان سے جاری رہنا چاہیے وہ ہے ذکر اللہ کی یاد میں آپ کو دو حدیثیں بتانا چاہتا ہوں جو امام بحقی نے اپنی کتاب شعب الیمان میں جمع کیا ہے اور دونوں حدیثوں کی تحقیق صحیح الجامعے میں موجود ہے پہلی حدیث صحیح یہ دوسری حدیث حسن ہے پہلی حدیث میں آتا ہے اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قلب شاکر شکر کرنے والا دل وَلِسَانٌ ذَاكِرٌ ذکر کرنے والی زبان وَزَوْجَةٌ صَالِحَةٌ نیک صالح بیوی تُعِنُكَ عَلَىٰ عَمْرِ دُنْيَاكْ وَدِينِكْ جو تمہاری مدد کرتی ہو تمہارے دینی معاملات میں اور تمہارے دنیاوی معاملات میں یہ تین چیزیں جو خزانے لوگ جمع کر کر کے رکھتے ہیں خَيْرُ مَقْتَنَزَ النَّاسْ ان سے بہتر ہے کونسی تین چیزیں شکر کرنے والا دل ذکر کرنے والی زبان نیک صالح بیوی جو دینی اور دنیاوی معاملات میں ایک شخص کی مدد کریں پہلے شکر کرنے والا دل کیوں کیونکہ مالداری دل میں ہے گریبی بھی دل میں ہے ذکر کرنے والی زبان اللہ ادبر اگر زبان ذکر کرتی ہو اللہ کی اللہ کی یاد میں مشغول رہتی ہو خزانے کے خزانے جمع کر دی گئی یہ زبان قیامت کے دن گئے تو پتا چلا اتنے سارے خزانے کہاں سے آئے ذکر کرنے والی زبان تھی ان کے پاس اس کی وجہ سے ان کے پاس خزانے کے خزانے آگئے اور نیک صالح بیوی جو دینی اور دنیاوی معاملات میں ایک انسان کو مدد کرے آدھا دین پورا کرنے میں اس نے مدد کر دی خیر مقتنز الناس جو خزانے لوگ جمع کر کر کے رکھتے ہیں ان سے تینوں چیزیں اچھی ہیں دوسری حدیث فرس بحقی شعب الایمان میں آتا ہے معاد بن جبل نے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کیا پوچھا یا رسول اللہ ایو الامالی احبو الاللہ کونسا عمل ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے محبوب ہے کونسا عمل ہے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انت موتا واللسانکا رتب من ذکر اللہ کہ تم مرو اس حال میں کہ تمہاری زبان اللہ کی ذکر سے گیلی ہو زبان اللہ کی ذکر سے رتب من ذکر اللہ گیلی ہو پتا چلا کہ ذکر میں زبان ہلنی چاہیے جیسے کچھ لوگ بالکل قلبی ذکر کرتے ہیں جس کے اندر زبان ہلتی نہیں ہے تو رتب من ذکر اللہ کہاں سے ہوگا زبان گیلی ہو اللہ کی یاد سے علماء نے اس حدیث کو دلیل بناتے ہوئے کہا ہے کہ اس ذکر کی شرائط میں سے کہ زبان ہلنی چاہیے تو دے ایکسٹرن یہاں تک کہا کہ نماز بھی ذکر ہے اب نماز میں کوئی کہا ہے میں دلی دل میں میں نے اللہ اکبر کہہ کر سٹارٹ ہو کر دیا تو علماء کہتے ہیں اس کی نماز سٹارٹی نہیں ہوئی کیونکہ زبان ہلنی چاہیے ذکر میں تو خیر امک تنظل ناس والی جو چیز ہے جو خزانوں سے بہتر چیز ہے وہ ہے ذکر کرنے والی زبان اور وہ ذکر کرنے والی زبان اگر اللہ کے ذکر میں کنٹینیوسلی گیلی رہتی ہے تو پھر کیا ہوگا ایک دن جا کر انتقال ہوگا اور وہ انسان کی عادت تھی کہ وہ اپنی زبان سے ذکر کرتے رہتا تھا تو وہ عمل کرتے ہوئے مر رہا ہے جو اللہ کو سب سے زیادہ پسند ہے الحمدللہ اور وہ کیا ہے والی سانکا رتب من ذکر اللہ کہ زبان گیلی ہو اللہ کی یاد سے میرے بھائی و میرے بہنیں آج ہم سب کے سامنے یہ ایک بہت بڑا موقع ہے زبان ہے چاہے تو اسے ذکر میں استعمال کریں چاہے تو اسے بے ہیائی گلت چیزوں کے لئے استعمال کریں